خاص خاص عمل ہے آپ کو پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ٹونہ کرنے کی خوشش کی گئی آپ کو پتہ ہے ایسے سفر کرتے ہوئے ایسی جگہیں آتے ہیں آپ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کرتے تھے اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے اکثر فرماتے ہیں اعوذ باللہ میرے شہید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساتھیا سحیل آپ کی دوست آپ کی ہمدرد دوست اور ہمدرد میں پتہ کیوں بولتی ہوں مجھے ہر جگہ کوئی بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو مجھے کچھ تو لوگ پولٹیکل جانتے ہیں لیکن اب یوٹیوب پہ بھی اس چینلل کی طرف بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن آپ بھی میری جو امی ہاسپٹلائز ہیں جس ہاسپٹل میں وہاں پہ ایک اور بڑے پیارے سے پرنوڑ چہرے والے بزرگ بھی کافی بیمار ہیں ان کی بیٹیاں اور نوازیاں وہاں پہ بیٹھے ہوتی ہیں ہر فرخت بڑی اچھی باپردہ اور ماشاءاللہ قرآن پاک ہر وقت پڑھ رہی ہوتی ہیں بہت اچھی بچیاں اور اچھے لوگ لگے مجھے ان سے ملاقات ہوئی ان میں سے تو ایک بہن پی ٹی آئی کے حوالے سے مجھے جانتی تھی اور بہت بڑی فالور تھے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اور کچھ لوگ مجھے ان کی فاملی میں سے یوٹیوب کے حوالے سے جانتے تھے تو مطلب اور وہ جو ملتے ہیں تو اتنے پیار اور خلوص سے ملتے ہیں اتنے پیار سے ملے اتنے اپنایت سے لگتا نہیں ہم پہلی بار ملیں ایسے وہ لگتا ہے وہ مجھے جانتے ہیں کیونکہ ہمارا اس کی تروج جو کنیکشن ہوتا ہے ہمارا اس کی تروج جو رابطہ ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے وہ مجھے اپنی فاملی کا حصہ ہی سمجھتے ہیں اور مجھے بھی بلیف کریں جب وہ ملتے ہیں اتنے خلوص اور پیار سے ان کا خلوص اور پیار دیکھ کر مجھے ایسی لگتا ہے کہ میرا بچھا اور بہن بھائی ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے تھے تو برحال بہت اچھا رہا ہے اس فاملی سے بھی مل کر اور ان کے جذبات سن کر اس لئے میں میشہ کہتی ہوں آپ کی دوست آپ کی حمدر کیونکہ جب ہم پس میں ملتے ہیں ہمارے کنیکشن بنتا ہے خواہ وہ اس چینل کی طرح ہوئی ہیں جس طرح بھی وہ مجھے اس سے بہت اپنایت محسوس ہوتی ہے آپ سب لوگوں سے گھر والے لگتے ہیں فاملی لگتی ہے کچھ الگ نہیں لگتا اور آپ لوگوں کا پیار ہے میں بہت شکر گزار رہوں ہم بزائف تو بتاتے ہی ہیں لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی خود بھی فرمایا کرتے کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ہدایت فرمایا کرتے تھے اس میں جو خاص خاص عمل ہے آپ کو پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ٹونہ کرنے کی خوشش کی گئی آپ کو پتہ ہے ایسے سفر کرتے ہوئے ایسی جگہیں آتی ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ جنات اور دوسری بلیات موجود ہوتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فلق اور سورہ ناز نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اب میں اپنی حواظت کے لیے میرا بندوبست پورا ہو گیا اب میں مقابلہ کر سکتا ہوں ان چیزوں کا وہ تو کر سکتے تھے ہر حال میں تو خاص وہ ہستی ہیں جن کے لیے کائنات بنائی گئی لیکن اپنی باہر پریکٹیکلی عمل ان کا جو زندگی کی واقعات اور حالات اور ان کے زندگی کی طریقہ کار تھے وہ اصل میں ہم لوگوں کی لیے مش لے رہا ہیں تاکہ وہ ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کر سکیں آپ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کرتے تھے اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے اکثر فرماتے کہ رات سونے سے پہلے تم لوگ سورہ ناز اور سورہ فالق پڑھ کر خود پہ پھوٹ لیا کرو پہل لیا کرو اور اٹھتے وقت بھی فوراں ہی دونوں سورہ پہل لیا کرو اس سے آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں جنات سے بلیات سے جادو سے ٹونے سے نظرِ بط سے حسد سے یہ بلاؤں کو آپ سے دور رکھتی ہے جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بھی چیز کے موتاش نہیں ہے جو محبوبِ خدا ہیں اور وہ اگر یہ عمل کرتے تھے تو ہمیں ہمیں بھی ان کی اس عمل کی پیاروی کرنے چاہئے اس عمل کے کرنے سے آپ بہت سی بلیات جادو ٹونہ حسد ان سے محفوظ رہیں گے اللہ آپ کو ہر بری نظر سے ہر برے عمل سے ہر برے جادو ٹونہ کرنے والوں سے ان کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ کی اس کلام کی بدولت انشاءاللہ اللہ آپ پر خاص کرم کرے گا اور آپ کو محفوظ فرمائے گا تو ہمیں یاد رکھیں جد سے ہوں ڈیوین ڈیویر یاد براہ جد براہ جدní